جب رات ہوتی ہے تو ہمیں دیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ تک لے کر آتا ہے میرے پتا جی شہر میں سرکاری ڈاکٹر ہیں اور اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان کے تبادلے کافی چھیلنے پڑے بات ان دنوں کی ہے جب میں کلاس پور میں تھی اور میرا بڑا بھائی کلاس ایٹ میں ایک دن اچانک پتا جی کے پاس آرڈر آیا کہ ایک گاؤں میں ان کا تبادلہ ہونے والا ہے ہم بہت پریشانی میں پڑ گئے کیونکہ شہر کا پریویش اور گاؤں کے پریویش میں بلکل اندر تھا کہاں شہر کا مارڈن کانونٹ اسکول اور گاؤں کا سرکاری اسکول اور پھر یہاں کا رہن سہن یہاں کے لوگ ویسا ماحول ہمیں نہیں مل پا رہا تھا اس وجہ سے یہاں آنے کے بعد ہمیں بہت پریشانی ہو رہی تھی مانے ہم لوگوں کو سمحانے کی کوشش کی مگر کیا اپنے ویبھار کو بدلنا اتنا آسان تھا اسکول میں جتنے بھی بچے تھے وہ سب نمبرگی پریوار سے تھے ایک میں ہی ڈاکٹر کی بیٹی تھی اس وجہ سے اسکول میں مان سمبان میرا بڑا تھا مگر کیا صرف مان سمبان سے ہی ہوتا ہے ساتھ پڑھنے والے لوگوں میں اپنے جیسے دوست بھی تو ہونے چاہیے مگر اس بات کی کمی مجھے بہت کھل رہی تھی پھر اچانک ساویتری میں ساویتری کے پتا ادھیا میں کھیتی کرتے تھے لوگوں کی زمینوں پر کام کر کے جو فصل ہوتی اس میں سے کچھ حصہ انہیں ملتا ایک بہت قریب پریوار سے تھی ساویتری حالانکہ اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان تھی میلے کچھ ایلے کپڑے چھوٹی سی جھوپڑی نمہ گھر مگر نہ جانے کون سا کرشن تھا جس کی وجہ سے میں دھیرے دھیرے اس کے ساتھ دوستی کے بندھر میں منتی چلی گئے کلاس میں جزن ساویتری نہیں آتی میرا منی نہیں لگتا دھیرے دھیرے وہ ہمارے گھر بھی آنے جانے لگی میلے کچھ ایلے کپڑے کے بعد بھی اس کا روپ رنگ بہت سندر تھا اس لیے میرے گھر کی بھی وہ پیاری ہو گئی ماں تو جیسے اس پر پیار ہی لوٹانے لگی تھی ہر شام ہم دونوں کھیلنے کے لیے میرے گھر پر ملتے تھے گھر پر کچھ اگر اچھا بنتا تو ساویتری کے لیے پہلے الگ سے اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے ایسے ہی سمیہ بیٹنے لگا اچانک خبر آئی کہ پتا جی کا پھر سے ٹرانسپر ہونے والا ہے شہر میں میں اور بھائی تو خوشی سے جھو اٹھے میں اس وقت کلاس ایٹ میں تھی اور بھائی ٹویلتھ میں لگا چلو اس دعوین سڑے سے پریویش سے باہر جانے کا موقع ملے گا اور پھر من دروی تو اٹھا ساویتری کے لیے اس کا پیار اس کے ساتھ میل ملا وہ جیسے گھر کی صدس سے بن گئی تھی اچانک اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی یہ سوچ کر بھی من دکھی ہونے لگا اور وہ پگلی جب سے اس نے سنا وہ تو رونا پیٹنا ہی کرنے لگی تھی ماں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ بیچ بیچ میں ہم اسے شہر والے گھر لے جایا کریں گے مگر پھر بھی وہ بہت دکھی تھی ابھی ہمارے جانے میں قریب دس دن کا سمیں بچا ہوا تھا دھرے دھرے سمان سمیٹا جا رہا تھا ایک شام میں اور ساویتری گھر پر کھیل رہے تھے ہم اوپر گئے یہاں بتا دوں اس گھر میں اوپر کا حصہ ہم زیادہ اپیوگ نہیں کرتے تھے اوپر ایک بڑی سی چھت تھی اور چھت کے بیچوں بیچ ہی ایک بڑا سا کمرہ تھا کمرے میں بہت سارا پرانا سامان تھا ٹرنگ پیٹی گدے کمبہ لادی شاید اس سے پہلے جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ کسی کارنٹ سے یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے ایسے گھر کافی بڑا تھا اس وجہ سے چھت کا اپیوگ کرنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا اور اس کمرے کی صفائی کرانی کی ممی نے کبھی سوچی بھی نہیں ہاں میرے اور ساویتری کے لیے کافی اچھی جگہ تھی ریس ٹیٹ چور پولیس وغیرہ کھیلنے کے لیے اس دن بھی ہم چھت پر کھیلنے کے لیے آ گئے پہلے تو میری چور بننے کی باری تھی ساویتری گنتی گن رہی تھی میں چھپ رہی تھی یہ کھیل چلتا رہا مگر میں چھاندہ دیر چھپ نہیں پاتی تھی ساویتری اتنی چھالاک اور خونکھار تھی کہ میری ہلکی سی ہلچل سے بھی وہ مجھے تاڑ لیتی تھی اور پکڑ لیتی تھی کھیلتے کھیلتے اب کی بار پولیس بننے کی باری میری آئی شام جھلنے نہ گئے تھی میں کونے میں کھڑے ہو کر گنتی گن رہی تھی ایک دو تین چار دس تک گنتی گننے کے بعد جب میں نے کہا ہاں تب ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی دوڑ کر کمرے سے باہر گیا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ چھپنے کی جگہ نہ ملنے کے کارن شاید ساویتری باہر کی طرف گئی ہے پھر بھی ایک بار میں نے کمرے میں کھوجنے کی کوشش کی مگر کمرے میں کوئی نہ تھا باہر دھیرے دھیرے اندھیرہ فیننے لگا تھا اچانک کمرے میں ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی پکشی اندر آ گیا ہے کمرے میں کافی سارے روشن دان تھے اس وجہ سے اکثر کبوتر وغیرہ اندر آ جاتے تھے اور کبھی کبھی تو آڑے کونے وغیرہ میں فس کر مر بھی جاتے تھے بدبو سے پتا چلتا تھا پھر لوگ بلا کر فکوانا پڑتا تھا اب بھی مجھے لگا شاید ایسی ہی کوئی آواز ہے میں وہاں سے نیچے چلی آئے مگر اس دن کے بعد ساویتری سے میری ملاقات پھر نہ ہو سکی نہ میں یہ جان پائی کہ کھیلتے کھیلتے اچانک وہ کمرے سے کیوں بھاگ گئی اور بھاگ کر کہاں گئے کیونکہ دو تین دنوں تک گاؤں میں کھوج نے پولیس میں رپورٹ کرانے کے بعد بھی اس کے بارے میں پتا نہ چل پایا اس کے ماتا پیتا کا تو رو رو کر برا حال تھا مگر ساویتری گئی کہاں یہ میرے سامنے ایک بہت بڑا پرشن تھا اس کے ساتھ ہی ایک اور بات تھی کہ میرے بھائی کی سونے کی ایک قیمتی چین بھی گائے تھے سبھائیوک ہے شک ساویتری پہ ہی آیا مگر اس گھٹنا کے دو دن بعد درات کو سوتے ہوئے مجھے اچانک ایسا لگا جیسے اوپر کے کمرے سے ساویتری کے آواز آ رہی ہے میں خبرہ اٹھی اور ڈر کے مارے میری حالت بہت خراب تھی اگلی صبح مجھے تیج بخار تھا پتہ جی نے میڈیسن وغیرہ دی اور مجھے کہا یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے تم ساویتری سے بہت قریب سے جڑی ہوئی تھی اس وجہ سے اس کا بیچھو تمہیں منٹری پرابلم دے رہا ہے میں کچھ دوائیاں شہر سے منگا دوں گا ٹھیک ہو جاؤ گی مگر دوائیاں کھانے کی بات بھی دن میں ہی میں نے کئی بار ساویتری کے آواز سنی راتوں کا تو کہنا ہی کیا مگر یہ کیا تھا یہ میرے سمجھ سے پرے تھا اس دن پریسے دیا اور بھی کھٹ ہو گئی جب ماں نے شام کے سمیں چھت سے کپڑے اتار کر سیڑھی سے آتے سمیں ٹھیک اس کمرے کے دروازے پر ساویتری کو کھڑا دیکھا پتا جی اس بات پر کافی غصہ ہوئے تم کہا تو بچے کو سمجھ لگی تم ہی اس در کے بے پو بھی بری باتیں کر رہی ہو ایسا ہو سکتا ہے کیا پتا جی کی ڈانچ سے ماں نے بات کو دبا تو دیا مگر میں نے ماں کے چہرے پر بھاؤ دیکھے تھے جو اس بات کا پرمان تھے کہ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ اس کے بعد ماں نے اس کمرے پر تعلہ لگا دیا تھا تاکہ میں کہیں اس کمرے میں نہ پہنچ جاؤں کوئی بھول چک نہیں ابھی تو سچائی تھی اس کے کچھ دنوں بعد ہم شہر آ گئے اور دھیرے دھیرے میں ساویتری کو بھولتی چلی گئے آگے چل کر میں تو اس پرابلم سے باہر آ گئے مگر بھائی کو ایک نئی پرابلم نے جکڑ لیا سلپ پیرالیسس اکثر راکوں کو سوتے ہوئے وہ عجیب عجیب طرح کی آوازیں کرنے لگتا اور ہاتھ پون پا ٹکنے لگتا ڈاکٹر کو دکھانے پر ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایسے میں اسے جلدی سے نین سے جگہ دینا ہی ایک مات روپ آیا ہے مگر بہت خوشش کے بعد بھی اسے جگہ نہیں جا سکتا تھا وہ تب ہی جاگتا جب اس کی نین خود سے کھلتی نین کھلنے پر وہ بتاتا کہ اسے ایسا محسود ہوتا ہے جیسے اس کی چھاتی پر کوئی چڑھ بیٹھا ہے سامانے شبدوں میں اگر اسے کہیں تو بوبا پکڑنا کہتے ہیں جس میں کوئی آتما کسی انسان کی چھاتی پر چھویٹھتی ہے مگر میرا گھر ڈاکٹر کا گھر تھا یہاں وہ بات کون مانتا مگر اس آزاب کے ساتھ ہی بھائی کو جینا تھا اور وہ جی بھی رہا تھا سمعے پھر سے آگے بڑھنے لگا بھائی نیوی کالیج سے ٹریجویشن کرنے کے بعد انگلینڈ چلا گیا پوسٹ ٹریجویشن کرنے کے لیے میں نے بھی ڈاکٹر اینٹرنس پاس کر لیا اور میڈیکل کالیج میں اڈمیشن مل گیا ہے اور کوئنسیڈنٹلی جس کالیج کے ہوسٹن میں رہ کر میں پڑھ رہی تھی وہاں سے صرف بیس کلومیٹر دور تھا وہ گاؤ جہاں میں سابتری کی یادیں چھوڑ آئی تھی من رہ رہ کر پتا نہیں کیوں اس گاؤں میں جانے کے لیے لالائی تھو رہا تھا اور ایک دن سنڈے کو میں بینہ کسی کو بتائے ہی وہاں جانے کے لیے نکل پڑی اور کمچکل میں سب سے پہلے پہنچی ساویتری کے گھر مجھے اپنے گھر پر دیکھ کر اس کے پتا تو جیسے باغل سے ہٹے گھر میں کہاں مجھے بٹھائیں گے وہ ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے گھر کی درشاہ اور بری ہو چکی تھی جنگ کی ایک پرسی تک نہیں تھی میں نے جور کرتے ہوئے ان کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ گئی میں نے کہا میں تمہارے بچپن کی وہی پینوں ہوں میرے لئے اتنی فارملٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساویتری کی ماں اس کے جانے کے بعد سے ہی مانسی گروپ سے اکشم ہو گئی تھی ہمیشہ اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرتی کبھی کبھی تو سکول کے بچوں کے گھر سے سامنے گزرتا دیکھ خانہ پر روز دیتی اس کے لئے جیسا ویتری بھی آئی بھی اور کھائی بھی مجھے یہ سب دیکھ کر بے حد دکھ ہو رہا تھا کسی طرح سے اپنے آپ کو سمحا لے رکھا میں نے اور پھر ان سے بدہ ہو کر میں شہر لوٹنے لگی لوٹتے لوٹتے پتہ نہیں کیوں میں اپنے اسی پرانے گھر کی اور چل پڑی شام ڈھلنے لگی تھی آسمان پر بادل چھا گئے تھی اور رم جم بارش شروع ہو گئی تھی مگر مجھے شہر لوٹنے کی کوئی جلدی نہیں تھی میں اس گھر کے سامنے پہنچے ہلکے اندھیرے اجالے پریویش میں وہ گھر حجیب سا لگ رہا تھا گھر کو گھر سے دیکھنے سے سمجھ میں آیا کہ ابھی اس میں کوئی نہیں رہتا ہے مگر آشری گھر کھالکے سے پڑا ہے اور تب ہی میری نظر گئی ایک کمرے کی کھڑکی پر جس کا ایک طرف کا کھڑکی کا کانچ ٹوٹا ہوا تھا اور اس ٹوٹی کانچ کے اُس پار ایک اکریتی کھڑی تھی بلکل ویسی ہی اسکول ڈریس میں جیسے کبھی ساویتری ہوتی تھی اس کا چہرہ بہت کالا تھا تب ہی میرے کانوں میں پڑی آواز بینوں آنا ہاں تجھے کچھ کھاتی ہوں میں نے محسوس کیا وہ اکریتی ہاتھوں کا اشارہ کر کے مجھے بلا رہی تھی میں ہن جانے ہی اس کھر کی اور چل پڑی اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر چونک رہی گھر کے مین گٹ میں دالا نہیں تھا دروازے کو دھکا دیتے ہی وہ چھر مرا کر کھل گیا میرے ٹھیک سامنے اس وقت ساویتری کھڑی تھی مگر پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا وہ موڑی اور چھت کی طرف چل پڑی میں بھی نہ جانے کس بندھن میں بدھی اس کے پیچھے پیچھے چھت کی طرف چل پڑی ایک بار کی آشر کی بات تھی کہ ہمارے بات نہ جانے کتنے لوگ اس گھر میں آ کر رہے ہوں گے اور مجھے مجھے ہمارے بات بات مجھے 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 موسیقا 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 اور وہ جو بھی تھا میرا بہت قریبی تھا مگر بھاگنے سے پہلے اس نے جو کیا تھا وہ ان شنچ کام میری خون میں والا رہا تھا ساویتری کو کے لیپا کر دادا نے شاید کسی طرح سے موقع لینے کی کوشش کی موسیقی 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 دادا کی موت ہو گئی پولیس اس وقت ہتھ یاری کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے تک کچھ بھی صاف نہیں ہو پائے گا پولیس کو شک ہے شاید دم گھتنے سے ان کی موت ہوئی ہو یا پھر ان کی ہتھیا ہوئی ہے میں آج چہرے شکت تھے میرے طورت ہی گھر لوٹنے کے لئے ٹکٹ بوکنگ کر آئے اس وقت ماں کے پاس رہنا میرے لئے بہت ضروری تھا اور ٹرین سے لوٹتے ہوئے ایک بریچ کے اوپر میں نے وہ سونے کی چین ندی میں فیک دی ندی میں فیک دی ندی میں فیک دی